اسلام علیکم دوستو میں آج ہڑپا شہر موجود ہاں ایتھ ایک بہت ہی جیڈا اچھا منصوبہ گرین سیٹی دے نام تو چال رہا ہے تو انہاں دے آنر میرے نال آجنے چوری ارشد صاحب تو انہاں تو اس ٹاؤن دے بارے معلومات لینے کہ ایدہ مرلے دا کی ریٹے تے کی ڈیویلومنٹ دے کام تسی کرو گے اس لحاظ میں گال بات آج کرنگا جو صاحب تو سی ساڑے دوستانوے دسو ماشاءاللہ ہڑپا ہے تو سی ایک کے بڑا جدید منصوبہ جیڈا شروع کیتا ہے تے اے دے متعلق ساریاں جنیاں گلنہ نے معلومات نے ساڑے دوستان تک پہنچاؤ تاکہ ساڑے اے ہڑپا تے اے دے ایردگرد جتنے بھی پینٹ تھان ہے نے اتھوں دے لوگ فیدہ اٹھا سکن اور تاڑیاں گلنہ سون کے وہ تاڑینا رابطہ کر سکن اسلام علیکم میرا نام مدرشد گرین سیٹی دے اندر دے حوالے نال میں تاڑیناڑ گال کر رہاں گرین سیٹی ایک ہڑپا شہر دی تاریخ چے سب نالوں وڈا وہیشی منصوب ہے جیس دے اندر ضروریات زندگی دیاں تمام سہولیات میں یسر نے سہولیات دا بھی میں تاڑیناڑ جکر کر رہاں گا سب تو پہلے تے اندہ مین گیٹ سکوٹی دے والے نال وہ بہت ہی وی آئی پی بن رہا ہے نقشے تے بھی اسی انہوں نمائیہ کیتا ہے گا سکوٹی دے والے نال دیکھا جائے تے مین گیٹ اندہ سکوٹی دے لیادناڑ صرف ایک ہی گیٹ ہوئے گا جنجے تو ان اوٹ اس سے گیٹ تو ہوئے گی بستوباد اگر اندھی سہولیات میں دیکھا جائے تے بجلی دا منصوبہ ہے گا ساب نالو پہلے ضروریات زندگی چے ساڑ نالو اہم کردار جڑا ہے گا بجلی جائے گا بجلی دے منصوبے چے بھی سادہ کافی کم مکمل ہو گیا ہے اور الحمدللہ ٹاؤن چے بجلی چل رہی ہے اس تو بعد اگر کمرشل مارکیٹ نو اگر دیکھا جائے اندھی نو تے اندھے ویچ تقریباً کم و بیش ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جن دے ویچ تقریباً سو دکانہ جن دے ویچ ضروریات زندگی دی ہر چیز ایتھے جس دیا ہوئے گی اور ٹاؤن دے رہنڈالیا نو اور ارد گرد دے لوگانو بھی کافی سہولت آئے گی خریداری چے بستوباد اگر ہڈپا دی تاریخ چے دیکھا جائے تے ہڈپا دے ویچ کوئی بھی آؤٹنگ واستے جگہ نہیں آگی جتھے کوئی بندہ سیرو تفریح واستے نکل کے تھوڑی دیر واستے کوئی پرسکون محول دے اندر مطلب کوئی چند سانس لے سکے تے او سوال لینار اگر گرین سیٹن دیکھا جائے تو اندھے ویچ ایک اکڑ دا بہت وسیع اور خوبصورت اور پرسکون پارک ہے گا جن دے ویچ انسان آ کے کوئی چند کینٹے کوئی چند منٹ سکون اصل کر سکتا ہے اس دے باؤنڈری وال ہے گیا جو مطلب تقریبا پندرہ اکڑ دے مطلب اس دا رکھ بایا گیا 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 گرین سیٹی دا اور گرین سیٹی نو پندرہ اکڑ دے ٹوٹل چار دیواری تو اندھے ناو محفوظ کیتا گیا ہے اندھے ویچ سکوٹی وی آئی پی آگی مطلب ہے اور اگر اس دیا سڑکاں دیکھیں جان تے او سار یا سڑکا الحمدللہ تیس فٹ پینتیس فٹ اور پچاس فٹ کی ہیں جبکہ ہڑپا کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جتنی بھی سڑکیں ہیں تقریباً دس سے بارہ فٹ اور مطلب بہت ہی چھوٹی اور بہت مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے جہاں تو اگر اس کو ضروریات زندگی کے ساتھ سے دیکھا جائے تو انسان کی سب سے جو مطلب ضروری چیز ہے اس کے سہت کے والے سے بھی تو اس میں وارٹر فیلٹریشن پناٹ کا بھی ہم نے ایک بندوبست کیا ہے جس میں ساف پانی اور عوام کو ملے گا پینے کے لیے اور اس کے بعد اگر سیوریج کو دیکھا جائے تو سیوریج کا نظام بھی ہڑپا میں بلکل ہی ناکس ہے تو گرین سٹی کو اگر سیوریج کے والے سے دیکھا جائے جو گرین سٹی ایک اپنا اور منفرد سیوریج سسٹم ہے اس کا اور اس کا ہم نے جو ڈرین کیا ہے وہ ادھر ایک سیوریج نالا ہے جس کو سیم نالا بارشن بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے اس کا ڈرین کیا ہے جس کا کوئی بھی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ کل کو مستقبل میں یہ بند ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا تو وہ بھی کوئی مطلب ایسا ڈھر نہیں ہے اور اس کے حوالے سے اگر گرین سٹی کے تمام روڈز کو دیکھا جائے تو وہ بھی ٹوٹل کارپیٹڈ ہے جس میں ان کی روڈ کی چڑائی جو ہے وہ تیس فٹ پینتیس فٹ اور پچاس فٹ کے تمام روڈ ہے اور اس کے بعد اگر سکوٹی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں لائف ٹائم سکوٹی ہے یہ نہیں کہ ایک دو ماہ یا دس بیس دن یا پانچ سال اس میں لائف ٹائم سکوٹی ٹاؤن کمیٹی پروائیڈ کرے گی اور اس کے بعد ایک اس میں بہت ہی وسیع مسجد تقریباً جس کا رقبہ دو کنال پر مشتمل ہے وہ ہم نے اس کا افتتاع بھی انشاءاللہ کر دیا ہے اور تعمیر بھی شروع ہے اور ایک سکول جس میں انسان اپنے مستقبل میں بچوں کو اچھی تعلیم پروائیڈ کر سکتا ہے اس کا بھی نقاد ہم نے کیا ہے بالکلم نام سے ہم ایک سکول کا بھی انشاءاللہ افتتاع کریں گے اس ملاد میں چون صاحب سانوے دسو ہڑپے دے ویچ ایک کتھے واقع ہے تو اڈی ایٹ اور اس بارے ذرا اڈریس داس دیو اگر ان دی لوکیشن دیکھا جائے تو اس شہر دے بالکل ہی نزدیک آرے والا چوک نز ڈی پی ایس سکول سنوار بزار والی جگہ سنوار بزار مطلب جڑا گرین سٹی آگئے اندی میرداد مافی روڈ نز ڈی پی ایس سکول آرے والا چوک چون صاحب ساڑے دوستانوے بھی دسو بھی یہ دی لیگل پوزیشن کی یہ دا انتقال دا کوئی سلسلہ ہے یا رجسٹری دا یا لوگا نوے خوف ہوندہ ہے کہ کنو ساڑے پیسے ڈوب نہ جان کوئی ایسی مطلب اس بارے تھوڑا جا کلیر دسو سر اس ماملہ چھے کوئی بھی کسے کسندہ نا کوئی ڈاؤن نا مسلا اگر کوئی بندہ رجسٹری لینا چاندہ ہے چاہتے ہیں فوری رجسٹری فوری قبضہ تے سی پہلی قسط تے انہوں قبضہ دے رہے گیا دس پرسنٹ اڈوانس ہے گا اس دا جن دے بچ دس پرسنٹ اڈوانس دے کے اپنا کار بنا سکتا ہے ریش کر سکتا ہے بجلی پانی انہوں کمپنی فری بھائیہ کرے گی اور اس تو بعد اگر اندھے ریٹ دے وہاں لینا پہ گل کرئیے تے اندھے تین بلاک نے اے بی اور سی اے بلاک دا ریٹ سڑھا فی الحال چار لکھ چل رہے گا اور آنڈے وقت چے اے کافی ڈیویلپ ہوئے گا انشاءاللہ بی بلاک دا جڑا ریٹ آگا وہ سڑھے تین لکھ چل رہے ہیں اور سی بلاک دا ریٹ تین لکھ چل رہے ہیں دس پرسنٹ تے کینا بوکنگ اسی کر رہے ہیں فی الحال اسی اور دس پرسنٹ ادا کرنے تو بعد فوری ریجسٹری مطلب جس ٹائم ہونا دیں پیمٹ پوری ہو جائے گی تیسی ریجسٹری کران کے در جسٹری کر دیاں گے انتقال اگر لینا چاہے انتقال دے دیاں چو سب یہ تا توسری قسطان دے حوالے نال گال کی تیوے کوئی دوست قسطان دے لینا چاہتا تھے اے طریقے کارے اگر کوئی نکد لینا چاہتا تھے اوڈے ویچہ آیا کہ توسری کوئی رہت دن دے ہونا نو بیلکل جی الحمدللہ اسی اپنے کسٹومر نو پورا تابن کار رہے ہیں مکمل رہت دے رہے ہیں جنک اسی دے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ کسٹان دے لیندہ آیا تھے اندھیا پجاب میں نیا دیا کسٹان ہے اور اگر کوئی نیٹ ریٹ دے مطلب لیندہ آیا تھے دس تو پندرہ پرسینٹ اسی انہوں ڈسکاونٹ دے رہے ہیں مطلب چار لاکھ دا مرلہ آیا تھے پھر کنے دا مرلہ پہ جائے گا تقریبا تین لاکھ ساٹھ دا آردھوں لے کے ساڑھے تین راؤنڈ باوند اسی داس تو پندرہ پرسینٹ ڈسکاونٹ دے رہے ہیں اچھا جی شکریہ جو صاحب سانو اس کلونی دی کوئی ہور نمائیہ کوئی ایسی خاصیت تھے وہ بھی داس دے ساڑھے دوستان دی خصوصیات سارنا وڈی جو آج کل بہت زیادہ مسائل آگے ہیں انہوں نے ایک اے بھی آگیا کہ ایک تے اس کلونی دا محول بہت صاف سترا ہوئے گا اور ٹاؤن کو میٹی دیے ذیمہ داری ہوئے گی انہوں تینیس دے حوالے نا اور اس تو بعد جڑا کر آج کل دیکھو پندہ چی دے لو بے شک شہران چی دے لو وہ اسی طرح بھی ایک بندہ دس فٹ پرتی پا رہا ہے ایک بندہ پانچ فٹ پا رہا ہے ایک بندہ کوئی مطلب پچھن دست نگڑا نہیں اور اس ٹاؤن چی اسی نظام بنایا گیا بھی کوئی بندہ بھی روڈ تو صرف ایک فٹ ہی پرتی پا سکے گا ٹاؤن دا لیول خراب نہ ہوئے کل کے کل آنڈے وقت چے ایک دوسرے نو گوانڈی نو مطلب پریشانی نہ بنے بھی میں میرا مکان نیمہ ہو گیا اندھے اندر پانی چلا گیا یا دوسرے دا اچھا ہو گیا اندھا دوسرے آل چلا گیا اے نظام مطلب لیول اک ہوئے گا اندھا اور اس سے لیول دے مطابق ہی تمام ٹاؤنوں دے مطلب ذمہ داری ہوئے گی اور اس دے عمل پیرا کرے گا اور مال جانور رکھن دے کسے بندے نو اندھے ویچ اجازت نہیں ہوئے گی کیونکہ ٹاؤن دا نظام اندھے ڈسٹر بنا ہوئے میں جی ایس وقت گرین سیٹی دے ویچ موجود ہاں تے اس گرین سیٹی دے جیڈے ڈیویلپر نے یا جنہوں اسی سادہ زبانج کے نے ٹھیکے دار سادہ کول او موجود نے انہا تو بھی سوال پوچھ لینے تے اے نا دی باقی دے سیل تیم دے ممبران نے سارے ساتھی موجود نے تے میں موقع دا فائدہ اٹھا کے ٹھیکے دار ساپ تو پوچھ دا تُسی جیے دسو کے ڈیویلیمنٹ دے کام تُسی ماشاءاللہ پتھر بھی پایا تے بڑا تیزی نل کام جاری ہے یہ دے بارے ساڑے دوست آنوں ساڑے سنن آلے آنوں دسو بسم اللہ الرحمن الرحیم پتھر الحمدللہ شروع روڑ کا کام شروع ہو چکیا ہے پتھر آگیا اچھا پتھر مگایا سی دوسرا ہے کہ مین گیٹ بھی تقریباً ہاپ تو زیادہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوسرا مین ہول جیتے سیوری جیے ہیں وہ بھی تقریب بن لگ پہ پہلے پہ ہوئے آ رہی ہے اے بلاگ جرہا انشاءاللہ ایتا کا اللہ خیر کرے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت ریوال جرہا ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ مکمل ہو گیا ہے ایتا کو بھی بہت ریوال مکمل ہو جائے گا ساڑے دوستانو یہ بھی دست ہو ماشاءاللہ میں بھی چوکے ہڑپا دا ہاتھ ہے میں نے پتہ ہے بہت ہی تھوڑا عرصہ ہویا ہے اس ٹاؤنو تسی کٹے آئے بڑا تیزی نال تسی کافی کم مکمل کر لیا ہے اے دے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے ہاں جی بلکل وجہ ہے کہ ساڑھی ٹیم الحمدللہ ساری ٹیم ورگ کر رہی اچھا ورگ کر رہی ہیں ڈیلی بیسنس سے چیک کر دے ہیں کہ مطلب کم سپیڈ نہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے انشاءاللہ جلدی جلدی ہم کمپلیٹ ہو جائے گا ڈیلی بڑا تیزی نال پتھر بغیرہ دور دور تک تسی دیکھ رہے ہو گے میرے نالے نا دے جی سیل دے مینیجر بھی موجود نے رانا لکمان صاحب انہا تو بھی کچھ ملومات لماں گے لیکن میں چاہنا کہ تو انویس ٹاؤن دی تھوڑی جی سہر کرا دے میں اے دے ترکیاتی منصوبے بڑے تیزی نال جاری نے تے میں کوشش کر رہا کہ اے دے اے روڈ ماشاءاللہ بڑے تسی دیکھ رہے ہو گے اے پتھر میٹل روڈ اے بنانے چاہ رہے نے تے کافی کھلے ماشاءاللہ پینتی چالی فٹ پجا فٹ تک اے روڈ نے تے ماشاءاللہ بہت ہی ہڈپے دی تاریخ دا ہے نہیت ہی شاندار منصوبہ ہے کوئی ایسی ٹاؤن پہلے اس طرح دے کوئی ڈیویلپ نہیں ہے بڑے مسائل نے ہڈپا دے ویچھ سیو رہے دے گلیاں تانگ دے لیکن اے واقعی اچھے سٹینڈرڈ آلا ٹاؤن ہے جیڑے بھی میرے دوست میرے چینل نو ویخ دے نے اور دوستان تک کے معلومات میں پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ فائدہ اٹھان اس سہولت تو میں جی اس وقت اے بلاک دے ویچھ پہلا جیڑا اے بلاک دے ویچھ پہلا جیڑا اے بلاک دے ویچھ سیر کروا رہے ہیں تو انو تے کافی تیزی نال ایکار وغیرہ دوستان نے کچھ شروع کی تے ہوئے ہیں تے بہت ہی بلکل ہی تھوڑا جی عرصہ ہوئے ہیں تے ماشاءاللہ اے نانے سڑکان دا وہ سارا پتھر وغیرہ سارا منگوا کے تے بڑا تیزی نال کیونکہ پندرہ اکڑ تے اے ٹاؤن انہا دے پروپرائیکٹر دس رہے سر ہے تے کافی کھلا اے ٹاؤن ہے جی تُسی ویگ سکت دے ہو ماشاءاللہ رانہ لکمان صاحب میرے نال نے اے ویزٹ کروا رہے ہیں اے بلاک دے اے پلاٹ وغیرہ نے پر اینڈر تے تو اے بھی پو چھانگے کہ کنے پلاٹ انہا کو اویلیبل نہیں ہے اے جی دوستو جڑا ہے نا اے بلاک تو بعد اسی اے بھی بلاک چاہے ہیں اے بھی کافی مطلب وسیع رکبے تے مشتمل لے جی اے دیکھو بانڈری وال سامنے اگر نظر آ رہی ہوئے تے بلکل جڑا ہے نا ہڑپے تے بلکل ناگ بی بلاک تچ ہے اے آبادی جڑی ساڑی ہڑپے تے پتھے والی آبادی جڑی بڑی بشعور ہے وہ دن آل اے بلکل اٹیچے تے مرداد مافی جو ڈی پی ایس دے نال مشہور جگہ آ رہے والے چوکے اے ٹاؤن ہے بلکل قریب ترین اے جی میں بی بلاک دے اے سارے پلاٹ اور اے جگہ خالی اے سڑکا بنائیاں ہیں پتر تے زیدہ لارہے ہیں اور بڑی اچھی ٹاؤن میری نظر چتے بہت ہی اچھا منصوبہ نظر آ رہے ہیں دوستو جی اے سی بلاک ہون میں تیسرا بلاک جڑا ہے نا دا ہے سی بلاک اے جی بلکل اینڈر جڑا ہے دیوار تے اے سارا سی بلاک دے من گئی آنے پتھر تیزی نا آ رہا ہے تے اے جگہ سیم نالے چینہ نے سیورج سٹنی ہے نا دا ہے علاق اس ٹاؤن دا جیڑا منصوبہ ہے نا جی اے بڑا منفرد دے اے ٹھیکے دار صاحب اپنے کام کروارے ہیں مزدور لگے نے تے اے اے اتھے اگے ایک کھالا کھالے دی تھرو اگے سیم نالا ہے تھوڑا تھوڑا دور او دے ویچینہ نے سٹنا ہے سیورج تے اے میرا خیال ہے ہڈپے دی تاریخ دے ویچین میرے خیال صاحب تو بیست منصوب بھائی جی سیورجت کیونکہ اے دے رکن دا یا بند ہوندہ خطرہ بہت تھوڑا ہے ہاں جی اس تو با جی میں ہوں رانا لکمان صاحب جڑے وہ سیل دے ٹیم دے ویچینے انہا دی سرگرمیاں یا ذمہ داریاں ہونا تو پوچھنے ہیں جی اے کنے پلاٹ اس ٹوٹل ہے پندرہ اکر دے ویچین سی بنائے نے اس ٹوٹل جو ریڈنٹل ایریا سڑا وہ دو سو چوتی پلاٹ نے سیل کنے ہو گئے نے تے کنے باق بکایا سڑے کو تقریبا ہے پینتیس تو چاری پلاٹ بکایا ہے باقی سیل ہو چکے سڑا یوزر بڑی تیزینا آ رہے ہیں کیونکہ جو ہڑپا شاید کریم ہے نا وہ بلکل لائک کر رہی ہے سنو تے بڑی تیزینا سڑے سیل ہوئے نے سنو مطلبی کیونکہ لوگ دیکھ رہے گئے نے پوچھنے ریٹ بڑی محکول ہے گئے نے پچاس مینے دیکھتے ہیں گیا نے تے بڑی تیزینا سیل ہوئے نے پھر سنو اسی دس پھنٹ بڑے جی دوستو ہے بڑے محدود پلاٹ باقی رہ گئے نے دو سو چونتی پلاٹان دے بھی چالی کتالی پلاٹ داس رہنے تے توسی جے دے بھی دوست میں نوں سون رہنے اگر او خواہش مندنے تے بہت ہی ماشاء اللہ اے جی اچھا ٹاؤن ہڑپے دی تاریخ دا بیسٹ ٹاؤن میں نوں نظر آ رہا میری ایک اندازے یا میری اگر آئے پوچھو تے میں بھی انہوں بڑا لائک کیتا ہے تے توسی دو تو اڈے کو معلومات میرا پہن چاندہ ہے یہ مقصد ہے کہ تسی یہ جان سکو کہ تھے کی ہو رہے ہیں اڈپیچ کےڑی اچھی جگہ ہے رانہ صاحب ساڑے دوستان ہوئے ایک سوال میرے ذہن چاہے ہوئی اٹھیا ہے کہ انہی تیزی نال تھوڑے جی ارسے چھ میں جی دو اے ٹاؤن تسی کٹیا ہے ادھو بھی ایدہ ویزٹ کیتا سی لیکن یہ بڑا تیزی نال تسی پلاٹ سہل کیتے نہیں دی کوئی خاص وجہ ہے میرا خیال ہے جو میں توجہا ازور کیتا ہے نا جی لکتے ہڈپا شہ بلکل نا کیسے گا لوگ جو نا پڑے دی خطف کا ہے وہ بڑا پرشان ہے تنگ ہے وہ دی وجہ تو ایک کھلی جگہ ملے گے لوگا نو کھلی سڑکا نہیں ٹھیک ہے جی اس وجہ تو پھر آسان کے ساتھ ہے پھر لیکن ایک ہو چیز ہے نا جری ٹیکنیکل جری پوائنٹ او فیو نال نا میں سمجھا جڑا انویسٹر واسٹی جڑا توڑا ہڈپا شیری سٹی آنوڑے ٹیم دے ویچھے ایک بڑن جا رہا گئے آنوڑے ٹیم چھے تشیر بڑھ رہے گا اندھی وجہ ہے کہ اے جیڑا توڑا پول بڑھ رہے ہیں اپنا مراد کے روڈ تے کمالیا روڈ جیڑا بڑھ رہے ہیں نا جس دنے دا افتتہ ہو گیا نا ریا چوکازم شورکوٹ جھانگے ٹوپا ٹیک سنگے کمالیا ٹوٹل ٹریفک ہے توڑے ہڈپا شاہد گزرنے گی پول مکمل ہو گیا ہے تو آمدور آفتہ شروع ہو گئی ہے ایمان بیلڈر ایک بہت ہی مضبوط ادارہ ہے جو اس کے عونر ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں تین علیم اللہ بھائی اور چودری اسلام گجر صاحب اور شیخ عبداللہ صاحب اور محمد افضل جات صاحب یہ اس کے عونر ہیں اور بورے والا میں بھی اس نے انہوں نے کافی مطلب منصوبے رہیشی سوسائٹیاں بنائی ہیں جن میں لڈن روڈ پر ایک کچھی پکی اڈا ہے ادھر ہم نے ایک نادر والی ٹاؤن بنایا ہے اور اس کے علاوہ حاجی شہر میں بھی دو تین پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں اور اس کے بعد اگر بورے والا اندرونے شہر دیکھا جائے تو پانچ روڈ پر ہمارے دو تین منصوبے ہیں جن میں ماشاءاللہ بہت ترقیاتی کام بھی مکمل ہیں اور رہیشی سوسائٹیاں بھی بہت اچھی ہیں اور اگر ایمان بلڈر کو کراچی میں دیکھا جائے تو کراچی میں ماشاءاللہ اس کے بہت شاندار پروجیکٹ ہیں ڈریم سٹی اور بہریہ ٹاؤن میں بھی ہماری ایک مضبوط ٹیم کام کر رہی ہے ایمان بلڈر کے نام سے اور اس کے سی ای او جو ہے وہ ہیں شیخ عبداللہ صاحب وہ بڑے بھائی ہیں میرے تو وہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں کر رہے ہیں اور ایک ہمارا چینل بھی ہم نے بنایا ہوا ہے امیزنگ ریل اسٹیٹ بہریہ ٹاؤن کراچی کے نام سے ہے تو اگر آپ اس کو نیٹ پر بھی سرچ کریں تو ایک بہت ہی پیاری اور واضح ٹیم اور واضح شاندار پروجیکٹ جس کا کریڈٹ ایمان بلڈر کو جاتا ہے وہ آپ کو ملے گی